سے پاکستان کی نہ بالنگ چل رہی ہے نہ بیٹنگ چل رہی ہے نہ فیلڈنگ چل رہی ہے اسی طرح سے اس حکومت کی بھی نہ سیاسی پولیسی چل رہی ہے نہ معاشی پولیسی چل رہی ہے اور نہ ہی کوئی سماجی پولیسی چل رہی ہے آج الیکشن کمیشن میں ہمارا یہ کیس تھا توہین عدالت کا تو میں نے گزارش یہ کی ہے آہ میمبر الیکشن کمیشن صاحبان سے کہ جس طرح سے آپ نے کیپٹن سفدر جعوی لطیف اور نون لیگ کے لیے دل بڑا کیا ہوا ہے ہمارے لیے بھی دل بڑا کریں اور یہ اس کو اگنور کر دیں تاکہ معاملہ جو ہیں اس کو تھنڈا رکھنے میں پاکستان کا انٹرسٹ ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف اور میرے خلاف جو توہین کی الیکشن کمیشن پروسیڈنگ کر رہا ہے اس کو ڈراب کر دیں تو انہوں نے اس کے اوپر کہا ہے کہ ہم اس پہ ہمدرزانہ غور کریں گے فیصلہ جو بھی سنائیں گے اس کے مطابق آگے چلے جنیں گے پاکستان میں دیکھئے دو سال سے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ایک ہی تجربے کو بار بار کرنا جو ہے اس کو سٹوپڈٹی کہتے ہیں احمقانہ حرکت کہتے ہیں پاکستان میں دو سال سے ایک ہی تجربہ بار بار ہو رہا ہے اور وہ تجربہ کیا ہے روزانہ عمران خان کو مائنس کر کے پاکستان چلانا جس شخص کے ساتھ پاکستان کی ٹو تھرڈ عبادی سے بھی زیادہ عبادی کھڑی ہے جو چار کروڑ ووٹ لے کے جیل سے الیکشن جیتا ہے اس کو اب کیسے مائنس کریں گے پاکستان کی آج کی ساری مشکلات مائنس عمران خان کی وجہ سے چل رہی ہیں اور آج جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں جس میں انسیبیلٹی ہے پاکستان کے معاشی حالات میں انسیبیلٹی ہے یہ اس کے پیچھے صرف ایک سوچ ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان جو ہے وہ ہم چلائیں گے وہ نہیں چل رہا چار بڑی متس جس کے اوپر عمران خان کو آپ نے باہر کیا آپ نے کہا وہ تیس دن جیل نہیں نکالے گا وہ آج بھی اڈیالا جیل سے جب بات کرتا ہے تو لگتا ہے شیر داڑ رہا ہے اور حکومت میں بیٹھے ہوئے وزیراعظم اور دوسرے جو ہیں وہ اس کے سامنے بکریاں لگتے ہیں آج عمران خان اسی تمکنت اور شان سے کھڑا ہے جو آج سے تیرہ مہینے پہلے کھڑا تھا پھر آپ نے کہا کہ جی پارٹی ختم ہو جائے گی آٹھ فروری کو لوگوں نے پارٹی کو بغیر لیڈرشپ کے ووٹ کر دیا اور سب سے بڑی پارٹی پیتی آئی ہے آج پھر آپ نے کہا عرب دنیا بڑی خلاف ہے عربوں سے آپ کو ایک روپیہ نہیں ملا عرب ورڈ کا سنٹیمنٹ پاکستان کے عوام کے دلوں کے ساتھ دھڑکتا ہے آج پاکستان کی فورن پولیسی جتنی تنہا ہے یعنی عرب بلوک سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے ویسٹرن بلوک سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے چائنہ سے ہم فاصلہ کر کے بیٹھ گئے کبھی پاکستان کی تاریخ میں تینوں بلوک سے اکٹھا فاصلہ ہمارا نہیں ہوا آج تینوں بلوک سے ہم جو ہے وہ دور کھڑے ہیں پاکستان کے ایک روپیہ جو ہے وہ وہاں سے کرز نہیں مل رہا آئی ایم ایف نے آپ نے دیکھا پنجاب والوں نے بجلی سستی کرنے کے لیے جو پیسے دیئے آئی ایم ایف نے کہا یہ آپ ہمارے پیسے ہیں آپ کتہ لگا رہے ہیں آپ نہیں لگا سکتے تو یہ حالت ہو چکی ہے پاکستان کی معیشت ہم نے گروی رکھ دی ہوئی ہے آئی ایم کر رہا تھا جہاں اندسٹری گرو کر رہی تھی جہاں پہ پاکستان میں اکنومک سٹیبیلٹی تھی پلٹیکل سٹیبیلٹی تھی اور سوشل سٹیبیلٹی تھی آپ نے مائنس عمران خان کے چکر میں تینوں تباہو پر بات کرنی ہیں آج صرف ایک مہینے میں چوراسی لوگ شہید ہو چکے ہیں ٹیررسٹ حملوں میں طریقہ انصاف کے ساڑھے تین سالوں میں ٹیررزم اٹیک نہیں ہوا پرومن ترین ملک جو ہے وہ بن گیا تھا آج پاکستان میں ٹیررزم پورے طریقے سے واپس آ چکا ہے پاکستان میں مہنگائی پورے طریقے سے واپس آ چکی ہے پاکستان میں پلٹیکل انسٹیبیلٹی پورے طریقے سے واپس آ چکی ہے ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ گرینڈ پلٹیکل ڈائلوگ کیا جائے جس میں ہم عمران خان کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ آصف زرداری صاحب کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مولانا فضل و رحمان اور محمود ہے چکزہی صاحب اور یہ سارے لوگ بیٹھیں اور پاکستان میں پلٹیکل پروسس کو بحال کیا جائے یہ جو لوگوں کو اٹھانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتے بندوق سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتے گرینڈ پلٹیکل ڈائلوگ کی پاکستان کو ضرورت ہے ایک اور چارٹر کی ضرورت ہے جس کے تحت جس میں آئین کو ہم بحال کر سکیں اور ملک کو سٹیبلیٹی کی طرف لے جا سکے کوئی مسئلہ نہیں ہے امران خان بھی تیار ہے مذاکرات کے لیے حکومت کو اقدامات لینے چاہیے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ محول قائم کریں آپ تھوڑا سا محول آپ بنا دیں امران خان بھی مذاکرات کریں گے نون لیگ بھی مذاکرات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو یہ محول کریٹ کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ اپنی سوچ کو بدلے پلٹیکل پلیئرز کو سپیس دے اور اس کے بعد ایک گرینڈ پلٹیکل ڈائلوگ کا سلسلہ شروع کیا ہے میں مرضی ہو اس کے کیا فرق پڑتا ہے ابھی ابھی دیکھیں انڈیویڈیویل ایشوز پرابلم ہی نہیں ہے ابھی بڑے ایشوز تو ریزول ہوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے کہ صافتی تنظیمیں خاموش ہیں جس جوڈیشری کے اوپر ایک کو کیا جا رہا ہے اور بکلا خاموش ہیں اسی طرح سے صافتی برادری کو خاموش کیا جا رہا ہے اور صافتی برادری خاموش ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت بنپ نہیں رہی کہ بکلا اور صحافی جو تنظیمیں ہیں وہ انفورچنیٹلی اپنے فرائز انجام نہیں دے رہے ہیں حکومت عدلیہ کو شکست دینا چاہتی ہے حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے درجہ ایف آئی اے اور پنجاب پولیس کے برابر ہو جائے ہائی کورٹ جو ہیں وہ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں اور وہ ایک عام سرکاری ادارہ بن جائیں عدلیہ کو اس کو پوری طرح ریزسٹ کرنا چاہیے اور مکلا کو عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے